اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام تاریخ منظور کھانا ہے اور میں آج آپ کے ساتھ ایک اور لیسن پلان شیئر کر رہا ہوں جس میں میں نے تھرٹین سٹیپس کے جو پروڈیکٹ ورکس ڈالے ہوئے ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں اپنے لیے تو آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہے تھیم جو میں نے لیا ہوا ہے وہ فروٹس لیا ہوا ہے ای بی ایس میں آتا ہے یہ نورا میٹل سائنس انڈ کلاسز انگلیش میں بھی آئے گا تو میں چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہوں کلاسز میں کور ملٹی گریٹ لے رہا ہوں فرس سیکنڈ اور کنڈرگارٹن کیونکہ یہ ہمارے ایک کلاس میں آتے ہیں تو تینوں بچوں کو میں یہی ٹاپک پڑھاؤں گا ٹائم جوریشن میرا رہے گا فورٹی منٹس میکزمم آپ میریمم بھی لے سکتے ہیں یہ ریپنٹ کرتا ہے آپ کی سکول کی سٹویشن لرننگ اوبجیکٹیو میں لے رہا ہوں چوتھا پوائنٹ جس میں میں نے تین اوبجیکٹیوز لے ہیں سٹوڈنٹ will be able to name six different fruits جو مجھے چھے ڈیفرنٹ فروٹس پڑھانے ہیں تو وہ ان کو آنے چاہیے سٹوڈنٹ will be able to make small simple sentences میں انگلیش بیس میں ٹچ کر رہا ہوں تو چھوٹے چھوٹے small sentences وہ بنانے چاہیے اور بولنے بھی چاہیے سٹوڈنٹ will be able to identify colors of different fruits حالانکہ میں fruits پڑھا رہا ہوں ان کی colors بھی ان کو آنی چاہیے یہ میں نے objectives لکھے ہیں تو پانچ با پوائنٹ جو میں نے لکھا اس میں پانچ با جو ہمارے 13 step میں آتا is resources collected میں نے اس میں کونسے resources جو میرا TLM بنے گا وہ میں نے کیا کیا بنایا ہے اس لسن کو پڑھانے کیلئے میں نے ایک television بنایا ہے made with cardboard box fixing with rods to show students different fruits تو میں نے ایک unique چیز کیا یہاں پہ جو میں نے resource collect کیا ہے وہ میں نے بنایا ہے television تو آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ television بلکل یہ جیسے original television لگتا ہے میں نے اس کو سجایا ہے اس کا اس television کا نام میں نے رکھا ہے EPTV تو EPTV جو ہے میں آپ کو ایکٹیوٹی کے دوران اور دکھاؤں گا کیسے میں نے اس کو یوز کیا ہے بلکل cardboard سے بنا ہوا ہے تو بلکل ویس چیزیں میں نے اس میں استعمال کی ہوئی ہے اور میں نے لیا ہوا ہے using face masks اور fruits تو fruits کے میں نے face masks لیا ہوئے ہیں جس سے کہ میں بچوں کو یہ یہ topic پڑھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے face masks ہے یہ ready made face masks ہے آپ handmade بھی بنا سکتے ہو اس کے بعد میں نے using cheers for musical fruit song تو میں مجھے چاہیے کچھ cheers جس میں musical fruit song یہ masks لگاؤں گا بچوں کو اور موسیقل cheer پہ گول گول گھومیں گے تو اس میں مجھے ایک تو that means کہ میری resources رہیں گے جو میں activities کے دوران لیسن پڑھانے کے دوران چیز کروں گا تاکہ میری ساری objective جو ہے وہ achieve ہو جائے تو six والا point جو ہے assessment plan assessment plan in short project stays focused on intended learning goals so i will use play way method in order to achieve my goal and objectives i will play games regarding fruits with children to make them better understand to my assessment plan will question type b my next pre class assessment of students in pre class group a which is my child question which is favorite fruit your favorite fruit is do you like fruits you like fruits like group b first name two favorite fruits you like eating fruits you like group c second my multi grade questions are fruits good for health do you eat fruits so you can make simple and different if you can activities conducted I can do use of television made with waste box okay i have a television i have different fruits i have to show i have fruits i have i have fruits i have i have have to show the i have have help you can i have i i have to ایسے ٹاپک آئے گا فروٹس تو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے فروٹس آ رہے ہیں بیٹا ایپل اور پیل اور دوسری فروٹ آ رہے ہیں مینگو اینڈ پومگرینیٹ اور ان کے کلر بھی کیونکہ اوبجیکٹیو میں آپ کی نہیں کلر بھی لکھا ہے تو this is my fruit this is my favorite fruit simple sentences وہ بنا سکتا ہے بنانا آیا orange آیا تو ایسے چھے فروٹس آپ یہ ٹی وی کے ذریعے دکھا سکتے ہو جیسے فروٹ train activity using masks جیسے masks آپ بچوں کو لگاؤ گے اس میں آپ fruit train activity کرا ہوگے تو میں اس میں تھوڑا سا shot بھی ڈالوں گا وہ آپ کو help کرے گا کیسے کرنا ہے جیسے musical chair activity with fruits تو یہ activities آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ان کو بہت مزا آئے گا اور ہمیشہ ان کو یہ fruits یاد بھی رہیں گے اور وہ بولنے کی کوشش کریں گے وہ sentences بولنے کی کوشش کریں گے اور وہ ان کو کلر کنسپ بھی یاد رہے گا آپ کے objective سارے کلیر ہو جائیں گے تو یہ اس کے بعد جو ہے questions asked by students and teachers during transaction جیسے questions asked by students which fruit do you like sir آپ کو کون سا پسند ہے even mother tongue ملک کشیر بڑھ دیوان سر جا کس فروٹی پسند جا کس فروٹ چھو پسند can you show us the tv سر تو آشو انوو ٹی وی تالہاستی ہو یہ بہت ہی ایگر ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے تو ایسے questions asked by teachers which is your favorite fruit what is the color of an apple do you like fruits would you like to play a game تو ایسے ایسے questions یہ students or teachers بتا سکتے ہیں آپ یہاں پہ frame up کریں گے آپ کی project میں تو post class assessment میں بچے کو کیا بولو گے آپ کیونکہ پڑھانے کے بعد آپ کو یہ post class assessment کرنا ہے then the fruit which is juicy and is having small little purse like beats okay وہ کون سا fruit ہے جو بہت juicy بھی ہوتا ہے اس کی چھوٹے 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 اندر ہوتے ہیں دانے beats کے جیسے دانے ہوتے ہیں تو بولیں گے وہ پائیں یہ پومگرنیٹ ہے which fruit is red in color کون سا fruit red ہے which fruit is yellow and long کون سا long ہے اور yellow بھی ہے تو وہ answer بولیں گے تو اس کے بعد learning outcome میرا کیا رہے گا the learner identifies their name different fruits with concept with color concept یہ میرا learning outcome ہے جو objective کے ساتھ بھی match ہوتا ہے تو assignments given to students during the class assignment میں کون ان کا دوں گا وہ 12th والا part ہے ہمارا and apple is digest color apple کونسا color ہوتا ہے mango is digest color mango کونسا color ہوتا ہے banana is digest color banana کونسا color ہوتا ہے color the fruits with the names write the names یہ fruits کو آپ کو color کرنا ہے اور نیچے ان کے نام بھی لکھنا ہے جیسے apple ہے جیسے kindergarten بچے یہ تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو spelling نہیں یاد ہوگا یہ second والے class کے لیے یہ assignment ہے تو یہ تو first والے بھی کریں گے میں نے اس لیے mix کیا ہوا ہے میں ان کو الگ الگ assignments دوں گا تو پھر یہاں پہ ان کا feedback from parents to parents سے feedback لینا آپ کو بہت ضروری ہے وہ آپ تب بھی لے پاوگے جب آپ parents کے ساتھ contact رکھو گے ان کو بار بار لاؤ گے school یا ان کے پاس جاؤ گے ان کے گھر پاس میں ہی رہتے ہیں تو ان سے آپ کو feedback بھی لینا ہے ان سے sign بھی لینا ہے اگر ان کو لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ ان سے آپ خود لکھیں گے اور نیچے sign لیں گے تو hope یہ ایکٹیوٹی بلکل آپ کو یہ تھرین سٹیپ یہاں یہ ڈیمانسٹریشن آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکراب بھی کریں اپنے teachers کے ساتھ بھی شیئر کریں تو کمنٹ میں بھی لکھیں suggestions بھی دیجئے کہ کچھ اور improvement لانے کی ضرورت ہے تو thank you so much انشاءاللہ اور ملیں گے ایک اور اور ایکٹیوٹی کے ساتھ اللہ حافظ چھک شاں آج بڑھو اس میاؤو اس وشا ملیں پوسکوس میاؤو چھو ڈیوٹی ویس پہ چھک شاں ڈیوٹی ویس کے جو نام ڈیوٹی چھو دیکھتے ہیں پہلے کونسا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا فروٹس فروٹس سے اس میں ملتک میں ہوئن ہون میاؤوان منام چھک شاں آج کا پھر میں میاو کی ورنکیوزن فروٹ چھو سب آج زفروٹ ہے جس کو میں بولوں گا آپ مجھے بولو یہ کونسے فروٹ ہے ایپل اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے ایپل کی ساتھ کونسا فروٹ ہے اس پہ لکھا بھی ہے پیر کیا ہے ایپل پڑھا سبھی ایپل اور کیا ہے پیر پیر ہوتا ہے ناش پاکی اس کو بولتے ہیں انگلیش میں پیر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے میں ابھی بولوں گا کہ کون کونسے فروٹس کیا آپ یاد رکھو گی کہ کون کونسے فروٹس آئیں گے ٹی وی پہ ایپل اور آیا پیر پورا یاد رکھو اب دیکھیں گے کونسے فروٹس آگئے باتو بیٹا کونسے فروٹ آگئے مہنگو اور کونسا آگیا پومک گرینیٹ پومک گرینیٹ ہوئے بھی فروٹ ہے کونسے فروٹ ہے انا بس کون بہتے ہیں اور یہ مہنگو کتنے فروٹس آگئے چار آگئے کون کونسا اپل پومک گرینیٹ گرینیٹ اب کونسے فروٹ آنے والے ہیں بنانا اورینج بنانا اورینج اور کون پڑک بنانا اورینج تو کونے فروٹس آگئے چیز اپل پیر مہنگو پومک گرین بنانا اورینج یہ ہمارے چھے فروٹس جو ہمارے ٹی وی پہ آگئے چھیک ہے نا ہاں اب میں آپ سے کوئی question پوچھو گا پیٹا کھڑے ہو جاؤ جو پہلا فروٹ تھا وہ کون تھا پیٹا کھڑے ہو جاؤ جو پہلا فروٹ تھا وہ کون تھا اپل دوسرا فروٹ کون تھا ابھی آیا تھا نا فروٹ پیر 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 آیا تھا تیسرا فروٹ کون آیا تھا آپ کٹ بیٹو تیسرا بینگو بینگو آیا تھا چوکھا کون آیا تھا پوم ہے پوم ہو گرین سکس بارہ کون ہاں فیفت بارہ کون ہاں اور سکس بارہ کون ہاں اورینج بود پہتے ہو تو britہ بود تو آپ کو سب سے او natuur ملکان سن سے آ رہنم کچھ جاتی سا مPRUIT خوس بھروٹ مین، سا مPRUIT خوس ف Bur lecture vروٹ خوسو ورت ملون فا 우리는 الان anyember فاہر ریابی خوسو خربوز اچھو بڑا ہکو بنانا آپ کو اورینج آپ کو تو فروٹس ہم کو کھانے چاہیے فروٹس جو ہوتے ہیں نا وہ سہت کے لئے اچھے ہوتے ہیں وہ ہلی ہوتے ہیں ملوکریسیوس ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے وائٹیمینز ہوتے ہیں اس سے ہم بیمار نہیں پڑ جاگر ہم زیادہ زیادہ فروٹس کھائیں گے اور ہم طاقت بھر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کھاؤ گے فروٹس اور کن کھائے گا فروٹس بیٹا آج ہمیں ایک ایکٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیوٹی کا نام ہے چیا گیم فروٹ ایکٹیوٹی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کتنے ہو آپ کتنی سٹوڈنٹس ہو سکس ٹھیک ہے اور چیرز جو ہے وہ ہے خالی پانچ آپ کو کیا کرنا یہاں سے میوزک بجے گا ٹھیک ہے نا ایسے رائم بجے گا آپ کو یہاں سے گول گول گومنا ہے ٹھیک ہے لیکن کرسی کو ٹچ نہیں چیا کو ٹچ نہیں کرنا ہے آپ کو گول گول گومنا ہے اور جب بھی میوزک بند ہو جائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بیٹھنا ہے ٹھیک ہے نا آپ چھے ہو چیا تو پانچ ہی ہے اور جو نہیں بیٹھ پائے گا ایک تو ایکسٹر ہوگا نا تو وہ آؤٹ ہے ٹھیک ہے گیم سمجھ آیا پٹا شلوی پلے دا میوزک آئیو ریڈی شباز بہتنا ہے یہ ایپل جو ہے ایپل آؤٹ ہو گیا تو آپ کو واپس جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پانچ ہو تو کرسیاں بھی پانچ ہیں ہم ایک کام کام کریں گے ایک چیئر کو ہٹائیں گے چیئر چار رہیں گے اور آپ پانچ رہیں گے ٹھیک ہے نا اوکے ایک چیئر ہٹاؤ ہدنان تو اب آپ پانچ ہو چیئر ہے چار تو میوزک بچے گا اور ایسی کرنا ہے سٹارٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیق بند ہو گیا اگرانا ہے ہو ہو آپ ہو گیا تو بیٹا آپ چار ہو اور چیئر ڈین ہیں تو آپ کو ایسی ریپیٹ کرنا ہے تو میوزک بچے گا بچو تو اب آپ تین ہو اور کرسیاں دو ہے اب آپ کو پھر سے ریپیٹ کرنا ہے تو ہم کریں گے میوزک سٹارٹ موسیقی موسیقی پہلے وہ بیٹھا آدن آؤٹ آدن کیا بنا تھا مہنگو مہنگو آؤٹ ہے اب کون کون بچا اب بچا پائنیپل اور واتر میلن پائنیپل اور واتر میلن کے بیچ میں فائنل ہے ابھی دیکھیں گے کون جیتے گا سیم پروسیجور ہے اپ دو ہو کرسی ایک ہے تو فائنل ہے جو فائنل جیتے گا فروٹ اس کو ملے گا انام اکے سٹارٹ کریں گے میوزک میوزک بان کس نے جیتا یہ پائنیپل نے جیتا آپ دیکھیں کہ یہ پائنیپل جو ہے تو ووٹر میلن ہار گئے نہیں بیٹھ پائے تو آپ دیکھیں گے کون نکلا کون ہے کیا نام ہے شمیما ٹھیک ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو پرسٹ میں پڑھتے ہو ویری گوڈ تو آپ نے جیتا ہے آپ پھر بعد میں انام بھی ملے گا تو کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے بی گوڈ بائی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے